اب نہیں مجھ سے اس پہ کومنٹ کراؤ یہ تو ہماری بدکسمت ہی ہے حق حاصل کرنے آئے ہیں پوری قوم کی نظریں عدالتوں پہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی جماعت ہیں ہم نے ہر ہر جو ہماری جو مظاہریں ہیں ہماری جو لانگ مارچز تھے سب کچھ تھے ہم نے قانون اور آئین کے اندر کرتے ہوئے عمران خان نے اپنی سیاسی حکمتیں حملی تھے بکوز ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالدستی جب تک اس ملک میں نہیں ہوگی اس ملک میں ترقی کچھ نہیں ہوگی اور عوام خاص طور پر جو غریب عوام ہیں جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ پستہ رائے گا آج آپ دیکھیں اچھی بھلی حکومت کو ہٹا دیا اور ایسے نالائکوں کو لے آئے جس سے کہ آج غریب کا جینا دوبر ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی کوئی نہیں کھا سکتا پورا ملک کی جو اس وقت جو ہمارے ریزروز ہیں وہ تین ارب سے کے ڈالر کے قریب تاریخی طور پر اتنے کم کبھی نہیں ہوئے جتنے کہ اب ہو گئے ہیں ہمارا ایکشینج ریٹ دیکھیں ہماری مہنگائی دیکھیں آپ پھریں تو آپ کو تو اب اسپتالوں میں دوائیاں بھی نہیں ملتی ہیں تو یہ جو اس وقت جو ایک انتشار معاشی انتشار کر دیا گیا ہے یہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ عوام کے پاس جائے جائے اور ان سے ان کا نیا فکمینڈیٹ لیا جائے پانچ سال کا کہ یہ آئی ایم ایف بھی جو اگریمنٹ کرے گی وہ کسی ایسی حکومت جو کہ دو تین مہینے چار مہینے کی مہمان ہے ان کے ساتھ وہ اگریمنٹ بھی نہیں ہو سکے گا نتیجہ دن ملک مزید معاشی بہران میں دھستہ چلا جائے گا آپ گرفتاری کہاں سے دیں گے تماع بات خیبر پاکس انقواہ اور کب دے رہے ہیں گرفتاری دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جب ہمارے یہ جب وقت گزر جائے گا نائٹی ڈیس کا جس میں کی انتخابات اگر نہ ہوئے تو بالکل کریں گے اور ہم لیڈرشپ سب سے پہلے ہوگی آگے ہوگی اس کے بعد ہمارے ورکرز ہوں گے اچھا شبلی بھل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نا اہل حکومت جو ہے ملک کو مسلط کر دی گئی تو جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے جب آپ لوگ اقتدار میں تھے آج پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہی کو جو ہے کھینچ رہی ہے انہی جید نائلوں کو اور انہی آہ ججوں کو تو کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون یہ سارا ایک ہے اب جو ہے نا اب کوئی علیدہ پارٹی نا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی رہی ہے نا مسلم لیگ مسلم یہ ایک مکسچر بن گیا ایک ٹاکسک مکسچر ملک کے لیے اور ان کی مقصد ہے اپنے کرپشن کے کیسز کو کلیئر کرنا آپ نے دیکھا کہ نیب لاز جب لائے کلیئر کیے گئے اپنی فیور میں تو انہوں نے کرپشن کو حرام کے وجہ حلال کر دیا تو ان کا مقصد صرف اپنا پیسہ بچانا ہے ملک سے کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے اور نہ یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں بلکہ یہ اس ملک کے دشمن ہیں یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے یہ حکومت کیونکہ اگر یہ اس طرح سے چلتے رہے جس میں کہ اور جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے جو وزراء ہیں ہمیں پتہ ہے ہم اسلام آباد میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جتنی کرپشن ہو رہی ہیں ناہلی تو ایک طرف کرپشن آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں ان کے آپ دیکھیں یہ باہر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں آج بھی موصوب پتہ نہیں کدھر ترکی کے لیے گئے ہیں کدھر گئے ہیں ان کا کام ان کی آیاشیاں وہی ہیں یہ صرف غریب عوام ہے جو کہ پسرا ہے یہ اسی طرح ان کا جو میار زندگی ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے آیاشیوں کا ہے کیونکہ جو حرام کمال ہوتا ہے وہ آپ آیاشی پہ لگاتے ہیں شبلی صاحب کیا کہیں گے آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت میں جاتے جاتے کہتے ہیں معایدہ توڑا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوئے اور اب کی آئی ایم ایف پرانی نہیں ہوڑا دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے ان سے تو کوئی کنٹرول چیزیں ہون رہی ہیں تو یہ صرف الزام دوسروں کو دے رہے ہیں جب ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسیشن ہوئی تھی ہم نے تو یہ کلیر کہا تھا کہ ہم عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتے ہمارے وقت میں جو پیٹرول تھا وہ کوئی ایک سو دس ایک سو بارہ ڈالر کا بیرل تھا اور اس کے باوجود ہماری جو قیمتی تھی وہ ہم نے ڈیٹسو کے قریب آئی تھی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ تین سو دو سو پچاس روپے اور ابھی مزید سیلز ٹیکس اور لیوی جو لگے گی تو اسے تو پیٹرول تین سو روپے پہ ہو جائے گا تو مقصد تو یہ ہے کہ یہ کمزور حکومت جس کا کہ پیچھے عوام نہیں کھڑے ہوئے وہ فیصلے کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو عوام کے اس میں فیصلے نہیں ہوں گے دلچسپی ہیں ہم تو ایک چونکہ ایک حکومت ہے جس کا کہ جینا مرنا اس ملک میں ہے ان کے تو باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو کیا پروا ہے ان کی تو روپے میں دولتیں بڑھ گئی ہیں تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ عوام کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں ہے آپ وزن اتنا ڈالیں کہ جو برداشت بھی کر سکیں جب برداشت سے باہر ہو جائے تو لائن آرڈر کی سیچوئیشن پیدا ہوتی ہے لوگ بجلی کا بل نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ وہ ان کی دسترس سے باہر ہے تو لوگ پھر کیا کریں گے ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کریں سر لائن آرڈر کی سیچوئیشن آپ کے سامنے ہے اگر عدالت بھی جو ہے آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے ٹائم دے دیتی ہے پھر آپ لوگوں کی حالت صورت ہے دیکھیں ہماری تو کام ہے جد و جہد دیکھیں چیزیں آسانی سے نہیں ملتی ہیں اس وقت ایک سٹیٹس کو ہے جو اپنے مفادات کی ہر قیمت پر اس ملک کی سالمیت کی قیمت پر بھی وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر رہا ہے دوسری طرف ہے اور وہ ہے ایک اکیلا لیڈر عمران خان جو کہ یہ جنگ اکیلے پر لڑ رہا ہے دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے یہ تو وہ جو آ کے مسلط ہو گئے ہیں ان کے تو ازائم کچھ اور ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں قانون کی بالتسکی کے جد و جہد کریں اور جد و جہد میں آسانیاں نہیں ہوتی ہیں جو اچھا راستہ ہوتا ہے درست راستہ ہوتا ہے وہ مشکل راستہ ہوتا ہے آسان راستہ کرپشن کا راستہ ہے بلکل نہیں ہونی شہیئی تھی ان کا کوئی تعلق ہی پارلیوان سے نہیں ہے پارلیوان کو تنہوں نے توڑا جمبوریت پہ تنہوں نے شبخون مارا چاہے وہ ہمارے مخالفوں کی حکومت تھی لیکن اس نے شبخون مارا تو بلکل نہیں ہونا چاہیے ان کی جو بھی ہے ان کے لیے جو اعزاز اور جہاز بھیجے جا رہے ہیں انہوں نے ملک قائین توڑا تھا انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیوں گے لیکن اگر غلط طریقے سے آپ آئے ہیں تو آپ کی کوئی اچھائی بھی اچھائی میں شامل نہیں ہوگی آپ کافر رہ کر اور بہت نیکیاں بھی کر لیں تو آپ کو اللہ تعالی نے جنت کا نہیں کہا ہوا شبخون صاحب گورنر خیبر بکوفہ غلام علی جو ہیں وہ ون مین شو دکھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سیاستدان اتنے اچھے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی قوت میں مولی ہے یار غلام علی گورنر اب نہیں مجھ سے اس پر کومنٹ کراؤ یہ تو ہماری مجھتے ہیں مجھتے ہیں